بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to the second online lecture of this week یہ ہمارا جائے mid term سے پہلے کا جہاں last week ہے اس کے بعد next week سے انشاءاللہ آپ کے mid term exam ہو گئے اور ابھی ہم جائے programming fundamental کی techniques کی جو آج تک ہم نے پڑھی ہیں اس سمیسٹر میں mid سے پہلے تک ان کی جو ہے یہ ہمارا ریویین کا دوسرا لیکچر ہے اور اس میں بھی زیادہ کوئی difficult ہمارے لئے کام نہیں ہے اگر آپ دیکھیں last time بھی last lecture میں بھی ہم نے یہی پوائنٹ ریس کر کیا تھے کہ یہ ہماری outline ہے basic program structures, operators, different types of operators operators جو ساتھ ساتھ use ہو رہے ہیں اور conditional statements, FL statements اور switch statement ہوگی اس کے بعد loop کی statement for کا loop بھی ہم use کرتے ہیں, while کا loop بھی use کرتے ہیں, do while کا loop بھی use کرتے ہیں ایک پوائنٹ جہاں تھوڑا سا جہاں میں clear کر دوں many times کچھ students جہاں وہ پوچھتے ہیں کہ سر یہ جہاں mid میں exam دے رہے ہیں کیا یہ final میں آئے گا اور final کے قریب جب ہم پوچھتے ہیں تو پہنچتے ہیں تو students جہاں وہ کہتے ہیں کہ سر جو ہم جہاں یہ جو mid سے پہلے پڑھا تھا وہ جو ہے وہ included ہوگا final میں یا نہیں تو یاد رکھیں جی اس course میں یہ question جہاں تھوڑا سا illogical ہے یا irrelevant ہے پہلے سمیسٹر میں mid سے پہلے یہ جیسے if else کی techniques ہیں operators ہیں do while کا loop ہے basic program structure ہیں یہ جتنی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں یہ final exam میں کیا آپ کے آٹھ میں سمیسٹر میں بھی use ہوں گی اور throughout your professional life آپ جب تک آپ software development کریں گے یہ چیزیں جو ہیں یہ use ہوں گی loops لگا رہے ہوں گے if else statement ہوں گی چاہے جو مرضی ہے language آپ use کر لیں جو مرضی ہے tool آپ use کر لیں جو مرضی ہے environment use کر لیں یہ جو software development کی techniques ہیں یہ جو programming کی techniques ہیں یہ نہیں change ہونے والی یہ جو ہے throughout رہیں گی اور جب بھی آپ کوئی program بناتے ہیں تو اس میں جو ہے ساری چیزیں بہت ساری چیزیں automatically include ہو جاتی ہیں مطلب آپ input output بھی کرتے ہیں operators بھی آپ جو ہے وہ use کرتے ہیں email statement بھی use کر رہے ہوتے ہیں while loop بھی use کر رہے ہوتے ہیں آگے آپ انشاءاللہ arrays پڑھیں گے functions پڑھیں گے code کو مزید optimize کرنا جائے وہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری techniques جو ہیں وہ automatically use ہوتی رہتی ہیں اور ان کی practice ہوتی رہتی ہیں اور ہیں بھی بہت آسان بالکل difficult نہیں ہے ایک average میں کہتا ہوں جو عام پڑھائی میں کامیاب نہیں ہو سکتا student وہ programming میں کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ totally intellectual work ہے اور اس میں کچھ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا اس کا جو knowledge content ہے وہ ایک دو pages سے زیادہ کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بس ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے practice کرنی ہے اس کی computer کے اوپے ہمیں گے ہمیں گے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کیا case studies ہیں دو پروگرامز کرنے کا ہمارا ارادہ ہے اس طرح کے questions جو ہیں وہ exam میں آئیں گے انشاءاللہ mid میں بھی اور final میں بھی کیونکہ online exam ہوگا applied questions ہوگا کوئی real world story کوئی real world کا scenario جو ہے وہ text کی فار میں پریزنٹ کیا ہو گیا ہوگا text جو ہے یہ english language یہ جو question کا text ہے یہ یاد رکھیں کہ اس میں ambiguity ہو سکتی ہے بہت ساری چیزیں آپ کچھ اور سمجھ رہے ہوں اور جو لکھا کچھ اور ہو teacher کچھ اور اس کا meaning سمجھ رہا ہو client اس کا کچھ اور meaning سمجھ رہا ہو that is quite very much possible اسی وجہ سے یہ جو یہ جو paragraph لکھا جاتا ہے یہ جو question ہے یہ اسے ہم کہتے ہیں natural language یا english human beings کی جو language ہیں human beings ہی ان کو سمجھ سکتے ہیں تو اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو بھی questions وہ اس کو آپ نے بار بار read کرنا ہے اس پر نشان لگانے ہے اسے underline کرنا ہے ٹھیک ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جی اچھا تو questions ہم دیکھتے ہیں کہ ایک company ہے جو کہ water selling company ہے جو ہے write a program to solve water selling problem of the company company has the bottles of one three five and ten liters چار قسم کی پیکنگ جو انہوں نے بنای ہوئی ہیں ایک لٹر کی باٹل بھی ہے تین لٹر کی بھی ہے پانچ لٹر کی بھی ہے دس لٹر کی بھی ہے اگر کوئی کسٹمر پانی خریدنا چاہتا ہے تو کمپنی میکسیمم سائز کی باٹل یوز کرتی ہے کہ اگر فرض کرنا کسی نے دس لٹر لینا ہو تو یہ نہیں کہ دو پانچ لٹر والی باٹل دے دیں وہ دس لٹر والی ایک باٹل دے دیں گے اگر کوئی اس سے زیادہ خریدنا چاہتا ہے تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ پانچ لٹر والی باٹل کی بھی ضرورت پڑے پھر تین لٹر کی بھی پھر ایک لٹر کی بھی ہے ایک لٹر جو ہے وہ آخر میں دیں گے کہ اگر جو ہے قوانٹٹی جو ہے وہ کم ہوگی so write a program to identify the number of bottles in each category of the for a client اور پھر ایک client جب ہمیں جیسی سیمپل ایک سکیشن دیگی یہ total quantity of water کہہ گا جی مجھے 127 لٹر جو چاہیے یہ 127 this is the input okay this is the input 127 this is the input اب اس میں جو ہے system ہمارا کیا کرے گا وہ اس کو divide کرے گا دیکھے گا کہ کتنی 10 لٹر کی باٹل ہو سکتی ہے دیکھیں یہاں پہ جو ہے 127 لٹر میں سے جو اگر 12 باٹل دے دی جائیں 10 لٹر کی تو پھر 120 لٹر تو یہاں ہی پہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ایک جو ہے وہ 5 لٹر والی باٹل دے دی جائے تو کتنا ہو جائے گا 125 لٹر ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے 2 لٹر باقی رہ گیا 125 ہو گیا یہاں تک 125 یہاں تک ہو گیا باقی 2 لٹر رہ گیا تو اس کے لئے جو ہے 3 لٹر والی باٹل obviously نہیں use کر سکتے تو یہاں پہ ہمارا message آ جائے گا 0 bottles of the 3 لٹر اور اس کے بعد باقی جو 2 لٹر رہ گیا ہے کیونکہ 2 لٹر والی باٹل نہیں ہے تو 1 لٹر والی 2 باٹل جو ہیں یہ use ہوں گی اور یہ 127 کی quantity جو ہے وہ complete ہو جائے گی تو initially ہمارا program یہ ایک customer کے لئے ہے لیکن اگر ہم جیسے extend کرتے ہوتے ہیں practically جب ہم اس program کو بنائیں گے تو ہم اس کو پھر extend کر لیں گے for many customers جتنا بھی customers آتے جائیں want to do and do this calculation for another customer تو ہم جو ہے do while کا loop لگا لیں گے یا even while کا loop بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو problem آپ کو سمجھ آ گیا جی اس میں کسی کا کوئی question ہو کوئی بات confusion ہو تو وہ آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں چیٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور raise hand کر کے بھی آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں جی اچھا ابھی جو ہے اس میں جو پہلی چیز ہم identify کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جی input کہ input کتنی values ہم نے input کرنی ہے ٹھیک ہے for one execution of the program for one customer for one client ٹھیک ہے تو اس میں مجھے بتائیں کہ کیا یہ clear ہے کہ کیا input کرنا ہے کتنی values input کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں اب sample execution سے جو ہے وہ clear ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے sample execution سے کہ یہ جو ہے one twenty seven ایک value ہم input کر رہے ہیں ایک value ہم input کر رہے ہیں تو اس لیے ہم جو ہے اسے ہم quantity کہہ لے لیں گے total quantity کہہ دیں گے کیوں کہہ دیں گے ہم ایک variable بنا لیں گے اس کے بعد اب یہ processing جو ہے کیسے ہوگی کہ ہم جو ہے کون سے operators use ہوں گے کوئی if else statement لگانے کی ضرورت ہے کوئی ہم نے check perform کرنا ہے کہ quantity جو ہے ابھی یہاں پہ clear نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ check perform کر لیں کہ zero سے greater ہے quantity maximum limit بھی کوئی نہیں ہے ایسے لگتا ہے unlimited stock ہے تو یہاں پہ کوئی quantity کا check بھی نہیں mention کیا گیا آپ لگانا چاہیں zero والا check آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں کہ at least quantity must be greater than zero کے ایک customer اگر purchase کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے یہ نہیں کہ zero یا negative میں negative میں تو یہ ہے کہ وہ company کو دے کے جائے باٹلز ٹھیک ہے تو وہ جو ہے لازمی طور پہ value کیونکہ وہ خریدنے آیا customer ہے تو لازمی طور پہ value جو ہے وہ positive جو ہے وہ ہونی چاہیے تو آپ لگانا چاہے تو آپ لگا لیں لیکن اس میں یہاں پہ جو ہے وہ mention نہیں کیا گیا ٹھیک ہے mention یہاں پہ نہیں کیا گیا اس لئے maybe ہم چیک نہ لگائیں اچھا دی آگے چلتے ہیں اچھا اب اس میں دیکھیں کہ paragraph ہمارے پاس یہ سائٹ پہ لکھا ہوا ایک انپورٹ ہم نے کرنا ہے وائیڈ میں ان سے ہم شروع کرتے ہیں hash include آئیو سٹیم اب نہ بھی لکھیں تو اس کی اتنا ضرورت نہیں ہے second چیز جو ہم نے identify کرنی ہے وہ ہے number of outputs کتنی values جو ہیں وہ ہم نے output کرنی ہے if کا کوئی چیک لگانے کے ضرورت نہیں ہے optional ہے اگر وہ negative 0 والا آپ لگا لیں کہ negative number enter نہ ہو یہاں پہ ایک انپورٹ ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں کہ output میں ہمارے پاس کتنی values جو ہیں وہ آ رہی ہیں output میں ہمارے پاس ایک یہ value ہے ایک یہ value ہے ایک یہ value ہے ایک یہ value ہے چار values ہمارے پاس output میں آ رہی ہیں تو اس لئے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایک جو ہے وہ total quantity کا input کا variable اور یہ چار variables جو ہیں output کے ہم نے جو ہے وہ بنانے ہیں تو جتنی values output کرنی ہو اتنے آپ جو ہے وہ variables بنا سکتے ہیں sample execution سے جو ہے یہ clear ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کتنی values جو ہے وہ ہم نے output کرنی ہے تو اس کے بعد ہم جو ہے next step پہ چلتے ہیں میں input کا step implement کرتے ہیں پہلا step جو ہوتا ہے ہمارا after declaring variables input کے ہو گیا output کے ہو گیا اور sometimes اور many times ہمیں جو ہے وہ processing کے variables جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر ہمیں چاہیے ہوں گے تو وہ ہم اس میں بعد میں include کر لیں گے پہلا input کا step ہو گیا input کا step کو جو ہے ہم implement کرتے ہیں کہ user کا ہم نے یہی message یہاں سے ہم نے copy کر لیا enter total quantity یہاں سے copy ہم نے کر لیا اور وہی message as is it display کر دی اور cn command ہم نے write کر دی تو input کا step ہمارا complete ہو جائے گا تو user کوئی سی بھی value جو ہے وہ enter کر سکتا ہے تو اب ہم نے total number of bottles identify کرنی ہے تو ہم 10 سے divide کر دیں گے انٹیجر ڈیویین ہوگی ون ٹوینٹی سیون ہے جیسے تو 10 سے divide کریں گے تو اس کا انٹیجر میں answer 12 آ جائے گا تو number of bottles of 10 لٹر یہ بی ٹین سے میں نے اسے variable declare کیا ہوا آپ a b c d b کر سکتے ہیں میں نے بی ٹین کیا ہوا ہے ذرا readable رہے گا میرا program کہ یہ جو ہے 10 bottles 10 لٹر والی کتنی bottles ہوں گی یہ انٹیجر ڈیویین سے ہمیں پتا چلے گا تو جب ہم انٹیجر ڈیویین کار لیں گے تو یاد رکھیں کہ بی ٹویلو میں بی ٹین میں ہمارے پاس کیا جائے گا value 12 آ جائے گی اور total quantity جو ہے ابھی ون ٹوینٹی سیون ہے اب اس میں سے ون ٹوینٹی کی amount جو ہے وہ میں نے reduce کرنی ہے subtract کرنی ہے تو ون ٹوینٹی کی amount subtract کرنے کے لیے میں جو ہے بہت suitable operator ہے remainder ڈیویین کا وہ میں use کر سکتا ہوں کیا ہوں کہ اگر total quantity ون ٹوینٹی سیون کو میں 10 سے remainder ڈیوین لوں تو میرے پاس answer کیا جائے گا 7 answer وہ باقی آ جائے گا تو اس کے لیے میں total quantity کو میں update کر دیتا ہوں یہ total remainder ڈیوین by 10 ہو جائے گا total remainder ڈیوین by 10 remainder ڈیوین equal to assignment operator use کیا ہوا ہے آپ یوں بھی لگ سکتے ہیں total is equal to total remainder ڈیوین by 10 میں نے یہاں پہ کیا use کیا ہوا ہے arithmetic assignment operator میں نے use کیا ہوا ہے تو یہ آپ نے کیا لکھنا ہے خالی remainder ڈیوین جو ہے وہ variable کو update نہیں کرے گا یہ جو ہے variable کو update بھی کر دے گا تو اس کے بعد جو ہے اب ہمارے پاس total میں کنی value رہ جائے گی 7 تو اب یہی process میں ہم نے 5 کے ساتھ کرنا ہے کہ divided by 5 7 سے divide کریں گے 5 سے 7 کو 5 سے divide کریں گے تو 1 آئے گا 7 کے اندر 5 کی 1 ڈیوین بنتی ہے ٹھیک ہے اور b5 میں ہمارے پاس number of bottles in 5 liter b5 میں ہمارے پاس 1 آ جائے گا اور total کی value کو reduce کرنے کے لئے ہم remainder ڈیوین لیں گے 7 remainder ڈیوین by 5 answer will be 2 total کی value کیا ہو جائے گی 2 ہو جائے گی اس کے بعد اب اسی طرح سے 3 کے لئے بھی ہم divided by اور remainder ڈیوین کر لیتے ہیں b3 میں number of bottles آ جائیں گی 2 divided by 3 integer ڈیوین میں answer 0 آئے گا اور 2 remainder ڈیوین by 3 answer کیا جائے گا 2 آ جائے گا because 2 is the smaller value smaller value جب بھی ہم remainder لیتے ہیں بڑی value سے تو وہی smaller value آ جاتی ہے 2 جو ہے وہ total میں 2 آ جائے گا اس کے بعد جو ہے same process 1 2 divided by 1 any number divided by 1 will produce itself 2 divided by 1 will be answer 2 okay so 1 liter کی 2 bottles ہو جائیں گی ٹھیک ہے B1 میں ہمارے پاس 2 bottles آ جائیں گی اور any number remainder ڈیوین by 1 will give us 0 any number remainder ڈیوین by 1 will give us 0 اچھے تو total میں ہمارے پاس 0 ہو جائے گی quantity کوئی ہمیں اس میں check لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ ہمارا processing کا step ہو گیا ہے remainder ڈیوین and ڈیوین کے ساتھ ٹھیک ہے ڈیوین اور remainder ڈیوین کے ساتھ ہم جائے 10, 5, 3 اور 1 کو کرتے گئے اور corresponding variables میں ہم نے number of bottles store کرتے گئے اور ساتھ ساتھ اپنے total variable کو ہم جائے reduce بھی کرتے گئے total کا variable جائے جو کسٹمر نے quantity کہی تھی وہ جائے وہ reduce بھی ہوتی گی اچھے جی تو اس میں آپ ہم output کرتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہی message جو ہے یہاں سے میں copy کر کے یہاں پہ paste کر دیتا ہوں آگے variable corresponding variable کو میں لکھ لیتا ہوں بھی 10 ہو گیا یہ number of bottles of 10 liters یہاں پہ ہمارے پاس 12 آ جائے گا اس scenario میں depending upon user import ان کی values جائے different بھی ہو سکتی ہیں تو چار output کی statements میں نے لگا لیں اور چار variables کی values جائے وہ میں نے print کر دی اور یہ ہمارا پروگرام جائے ایک customer کے لیے یہ complete ہو گیا اب آپ چاہیں تو اس پروگرام کو بہت ہی اچھا ہوگا کہ آپ test کر لیں ایک customer کے لیے کہ 127 کے لیے especially جو question میں value دی گئی ہے question کی statement میں value دی گئی ہے اس کے لیے test کر لیں کہ یہی result آ رہا ہے یا نہیں آ رہا دو چار اور values کے لیے test کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ you can do it you can extend this program for the other customers as well تو other customers کے لیے کرنا ہو یا یہی processing دوبارہ کرنی ہو تو پھر آپ یہاں پہ do while کا loop لگا سکتے ہیں چوائے اس کے لیے character کا variable بنا لیا اور ساتھ ہی ہم نے do do کی body شروع کر دی انٹرپریس کر کے جگہ بنا لیں گے do کی body شروع کر دی اور یہاں پہ add the end یہ cout کی statement اور cn کی statement ہم نے لگا دی اور اس کے بعد جوہاں وائل کی وائل کی condition آ جائے گی اور یہ یہ اینڈ والا سیمی کالن جو ہے یہ آپ نے نہیں بھولنا جی یہ ہمارا پروگرام کمپلیٹ ہو گیا ابھی ہم اس پروگرام کی tracing جوہاں وہ direct view studio میں کریں گے ابھی تک اگر آپ کسی کا کوئی question ہے تو آپ جوہاں raise hand بھی کر سکتے ہیں اور آپ چیٹ میں بھی مجھ سے جوہاں وہ پوچھ سکتے ہیں otherwise ہم جوہاں اس کو ذرا execute کر کے دیکھتے ہیں quickly سے so i hope it is very simple problem and very simple solution ابھی ہم جوہاں اسے ذرا execute کرنا چاہیں گے execute کر کے دیکھتے ہیں ویل سٹوڈیو جی میں open کرتا ہوں ویل سٹوڈیو کو میں share کر لیتا ہوں یہ ہماری جی کل والا پروگرام تھے جو ہم نے لیب میں کیے تھے آج جہاں کیونکہ لیب نہیں ہے تو میں آج والے پروگرام بھی directly یہاں پہ جاں وہ implement کرتا ہوں wide main سے ہم شروع کریں گے دیکھتے ہیں sorry wide main سے شروع کرتے ہیں میں ازرا اس کا font size increase کر لیتا ہوں اور end پہ آجائے گی system pass کی statement اسی پوائنٹ پر کوئی کنفیشن ہو کوئی پریکشن اور لازمی جائے آپ کریکشن کر لیجیے گا کریکٹ کر دیجیے گا مجھے اچھا جی انٹ وہی میں ویریابل جیوز کرتا ہوں جی ادھر ہمارے پاس سلائیڈ میں لکھے بی ٹین بی فائیو ٹو کاؤن سٹور دی نمبر آ باٹلز آف 3 لیٹر 3 لیٹر آنڈ بی بان بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر آپ جو ہے ان ویریابل کو سپیشلی جو آپ کے آوٹ پوٹ کے ویری بزنا ہے سلائیڈ میں میں نے اسے انشلائز نہیں کیا تھا اگر آپ ان کو زیرو سے انشلائز کر دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا جی ادھر وائز ہو سکتا ہے کہ ران ٹائم ایرر آ جائے ابھی لاس دس منٹ رہ گیا میٹنگ کے جو یہ میٹنگ ختم ہو تو آپ نے اسے ری جوائن کر لینا ہے جی اچھا جی اب کیا تھا میسیج پرنٹ کرنا ہے سی آوٹ کا میں جو ہے انٹر سٹیٹمنٹ وہی سے میں کاپی کر لیتا ہوں یہ جو میسیج ہے یہاں سے جو ہے میں کاپی کرتا ہوں انٹر ٹوٹل کوانٹیٹی یہ وہاں میسیج ہے یہ یہاں سے میں نے کاپی کر لیا ہے اور آپ کے پاس بھی سٹوڈیو جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا فاطمہ آپ تھوڑا سا لیٹ ہے اٹنڈنس آپ کی لگ جائے گی بات میں جو سٹوڈنٹ لیٹ آئے ہیں ان کی اٹنڈنس جو ہے وہ لگ جائے گی ہم نے آٹھ پہنٹیس پہ اٹنڈنس لگائی تھی ٹھیک ہے تو منصور آپ کی اٹنڈنس بھی لگ جائے گی سب کی اٹنڈنس لگ جائے گی ٹھیک ہے ٹائم شارٹ ہے دوسرے سیشن کے شروع میں انشاءاللہ میں دوبارہ اٹنڈنس لے لوں گا ٹھیک ہے ابھی لیٹ اس کمپیٹ دس پرگرام آٹھ پہتیس سے یا اچھا تیس میں بھی ہم نے جا ہے اس کے بہت اٹنڈنس لگائی تھی اچھا جی پروگرام میں بیری سیمپل کے بی ٹین vm is equal to total divided by 10 and total remainder to be n equals to remainder to be n equal to 10 یہ والی پروسیسنگ جو ہمیں نمبرہ بوٹلز بھی دے گی اور ویو سٹوڈیو ساری جی میں دیکھتا ہوں ویو سٹوڈیو ویو سٹوڈیو تو شیئر ہو رہا ہے ویو سٹوڈیو نظر آ رہا ہے جی سب کو نظر آ رہا ہے اچھا جی آپ دیکھیں کہ مجھے دوبارہ سے زیادہ لکھنے کی ضرور نہیں ہے اچھا جو آپ کو پیسٹہ اور پیسٹہ پیسٹہ پیچھے کر لیں گے 3 لیٹر کیلئے بھی 1 لٹر کیلئے بھی یہی کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کر دیں گے 5 ٹھیک ہے اور 5 اور وریابل نیم بھی ٹھیک ہے یہ میں نے گلف کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ 5 وریابل نیم بھی 5 اور سمیلرلہ ریمانڈر ڈوین کے ساتھ بھی 5 اس کے بعد 3 وریابل نیم بھی بھی 3 bottles of 3 liter and remainder division will be 3 and then 1 variable name will be 1 be 1 and remainder division by 1 now اب ہم اسے جو ہے وہ اب ہم اسے جو ہے وہ print کرتے ہیں جیسے وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہی والے messages جو ہے وہ یہاں پہ copy کر لیتا ہوں 10 liter bottles variable name is b10 and end اسی طرح سے 5 3 1 5 message میں change کر لیتے ہیں 3 and 1 5 and 1 5 3 and 1 and i hope our program is complete and it is error free let me run this program let us test this program okay program 2 and 3 and and 12 and 12 and this is as per requirement of the client and this is as per requirement of the client تو یہاں پہ آگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے 12102 جیسے question کے اندر requirement ہے ویسے ہی جو ہے ہمارا پروگرام جو ہے یہ output جو ہے وہ show کر رہا ہے it means our program جو ہے وہ ایک customer کے لیے جو ہے وہ صحیح بن گیا ہے اچھا جی ابھی ہم اسے جو ہے وہ باقی customers کے لیے بھی ہم اسے جو ہے وہ check کرتے ہیں extend کرتے ہیں extend کرنے کے لیے ہم simply جو ہے do while کا loop لگا لیتے ہیں character type کا variable choice ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں اظہر ہے اس program کو تھوڑا سے دوبارہ run کرتا ہوں اگر دیکھیں quantity فرض کریں user جو ہے وہ minus یا zero دے دے پھر answer کیا آتا ہے یہ جو answer ہے اگر آپ نے یہاں پہ zero initialize نہ کیا ہوتا تو پھر ہو سکتا تھا کہ run time error آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہم نے zero سے initialize کیا ہوا ہے تو اس لیے zero آ رہا ہے تو بہتر ہے کہ جو آپ کے output variables ہوں ان کو آپ ذرا zero سے initialize یا کسی value سے initialize کر دیا کہیں okay now we want to extend this program for multiple customers for many customers یہاں پہ جو ہے اوپر ہم نے variable بنا لیا اور ہم نے loop لگا لیا do while کا do کی command ہم نے لگ دی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نیجی other customer want to do it for the other customer yes we should continue doing this process again and again یہ لیے میرا خیال ہے ساری ایک ایک bottles بنیں گی five liter بالی 10 bottles بن گی 50 liter ہو جائے گیا باقی ایک ایک bottles بن جائے گی تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنے program کو جو ہے وہ test کر سکتے ہیں اچھا جی ایک کا میں اور بھی اس ہاتھ میں کرنا چاہوں گا کہ اس کی ذرا tracing ایک دفعہ اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں ہمارے پاس دو منٹ رہ گئے ہیں tracing کے لئے f10 کا میں button جائے وہ press کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے ان کو میں add watch میں کر دیتا ہوں جس variable کی value میں دیکھنا چاہوں کہ بھئی اس variable کی value کیا ہو گئی ہے تو اس کو میں جو ہے add watch کر دیتا ہوں اس variable کو select کر کے یہ نیچے میرے پاس variables کی value جائے وہ sure یہ دیکھیں ان کی value جائے وہ zero zero ہے جو پہلا variable ہے total کا اس کی value کیونکہ user سے input کرنی تھی اسے ہم نے initialize نہیں کیا تھا بہتر ہے اسے بھی initialize کر لیں تو وہ جو ہے garbage value پڑی ہے this is the garbage value اس کو ہم use نہیں کر سکتے اگر اسے run کریں گے print کریں گے تو error آ جائے گا اچھا جی instruction pointer آپ دیکھیں یہاں پہ ہے ٹھیک ہے میں پھر enter press کرتا ہوں f10 press کر رہا ہوں تو اب ایک ایک statement جو ہے اب see out کا message print ہو اب یہ کرسر wait کر رہا ہے for the user input ہم نے 127 enter کیا جو ہی 127 enter کیا یہ دیکھیں total میں 127 آ گیا ہے اور اگر یہ meeting ختم ہو جیا آپ نے دوبارہ join back کر لینے quickly last minute چل رہا ہے 10 سے divide کیا تو b10 میں آ گیا 12 یہ دیکھیں 12 آ گیا اس کے بعد total سے remainder vion کیا تو یہ 7 آ گیا پھر divided by 5 کیا تو 1 آ گیا 7 divided by 5 1 7 remainder vion by 5 2 ہو گیا total یہاں پہ دیکھیں یہ total 2 ہو گیا اس کے بعد divided by 3 0 ہو گیا 2 remainder vion by 3 2 رہ گیا اس کے بعد 1 سے divide کیا تو یہ 2 آ گیا اور remainder vion کیا تو یہ 0 ہو گیا now اس کے بعد جو ہے یہ output کی statement print ہو رہی ہیں output window پہ یہ output کی statement دیکھیں ساتھ ساتھ print ہو رہی ہیں اور ایک extent اور پھر ہم جو ہے input کیا چاہے نہیںRO لگو